افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت دنیوی تعلیم کا خلہ اور دنیوی تعلیم کا حقوة اتنا خرا کر دیا گیا ہے کہ غیر تو بول ہی رہے تھے اب تو مسلمان بھی بولنے لگے مدرسوں سے کیا ہوتا ہے مکتبوں سے کیا ہوتا ہے دعولموں سے کیا ہوتا ہے جو کچھ ہے وہی ہے یاد رکھیں ہم دنیوی تعلیم کے بالکل ممکن نہیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پرہانا چاہیے لیکن جگہ جگہ میں نے کہا ہے اور آپ کو بھی نصیت کر رہا ہے پہلے علم دین پر آئے اس کے بعد علم دنیا کو پرہائے پہلے قرآن پر آئے پہلے حدیث پر آئے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پرہائے پہلے صحابہ کرام انہیں پر آئے اور اس کے بعد ساری دنیا کی آپ تعلیم دیجئے اگر پہلے آپ نے اس کو دین پر آیا اور دین پر آنے کے بعد اگر آپ نے دنیا کی تعلیم اس کو دیئے تو وہ لائر بنے گا تو بھی اللہ کی یاد اس کو رہے گی خوفِ خدا اس کو رہے گا وہ تیچر بنے گا تو بھی خوفِ خدا اس کو رہے گا وہ دکتر بنے گا تو بھی خوفِ خدا اس کو رہے گا حتیٰ کہ اگر وہ لوگ سبایا ویڈان سبا کا ممبر بھی بن گیا تو بھی اللہ کا خوف اس کو رہے گا آخر آلمگیر علمزیب رحمت اللہ علیہ اتنے پورے حکومت کے مالک جو ٹوٹی ہوئی حکومت نہیں تھی جب سری لنکا بھی اس کے ساتھ تھا برما بھی اس کے ساتھ تھا بکستان بھی اس کے ساتھ تھا بنگلہ دیش بھی اس کے ساتھ تھا اتنی بڑی کنزری اور اتنے بڑے ملک کا مالک عالمگیر علمزیب رحمت اللہ علی دینداری کا عالم یہ ہے کہ حکومت کا پیسہ نہیں لیا اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھ کر اس سے اپنا پیت پالتے تھے اپنے ہاتھوں سے توپیاں بناتے تھے اور توپیوں کو بیچ کر اپنا پیت پالتے تھے آپ کے آخری وسیعت اگر آپ پڑھو گے تو آپ تاجب کرو گے عالمگیر اور انزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وسیعت نامے میں لکھا ہے میں ایک قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھ کر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور میری چھے توپیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ان چھے توپیوں کو اور اس قرآن کریم کو بیچ کر اس کے جو پیسے آئے میری تضہیز اور تقفین اور میرے کپن دپن میں ان پیسوں کو استعمال کرنا کسی کا ایک پیسہ بھی نہ لیا جائے یہ آخر اتنا بڑا بادشاہ ہو کر وجہ کیا تھی اللہ کا خوف تھا دین پڑھے ہوئے تھے قرآن پڑھے ہوئے تھے حدیث پڑھے ہوئے تھے اور آج آئے دن جو بغار ہمارے معاشرے میں ہوتا جا رہا ہے کہیں لرکیوں کے مسائد کہیں لرکوں کے مسائد کہیں غیروں کے ساتھ لرکیوں کا چلے جانا کہیں لرکوں کا چاہ ابھی میرے سامنے دس کیس اس وقت تو موجود ہیں حلق و خدا یہ مسجد کے ممبر پر بیعت کر کہہ رہا ہوں دس کیس اس وقت تو موجود ہیں جس میں ہماری چھے بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی جس میں تین بچیوں نے غیر اسلام کو اختیار کر لیا میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں برودہ سے لے کر سورت تک کی بات کر رہا ہوں برودہ سے لے کر سورت تک کی بات کر رہا ہوں اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں ان اولیاء سے ملاقات آپ کی طرح سکتا ہوں اور کوئی اہرے غیرے چھوٹے قد کی آدمی نہیں ہے بڑے بڑے عہدوں کے مالک ہیں ان عہدے والوں کی بیتیاں اور ان عہدے والوں کے بیتوں کا عالم یہ ہے کہ جس کے اندر ان تین بچیوں نے غیر اسلام کو اور جس وقت تو قوٹ میں حاضر کی گئی اس بچی کو لایا گیا اور اس بچی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو دوبارہ اپنے ماباد کے ساتھ چلی جا تو مسلمان کی بیتی ہے تو وہ بچی تلت کر کے آئی ہے اور اس لباس میں آئی ہے اور اپنے باپ کو کہہ رہی ہے میں اس مذہب کو اختیار کر چکی ہوں اب اس کو چھوڑنے والی نہیں آپ اندازہ لگائیں یہ تھوڑے سے جو اس وقت تعلیم کا ہوا جو خرا کر دیا گیا ہے نا یہ مخلوق تعلیم نے یہ ملی جھلی تعلیم نے ہمارے بچوں کو جو ہے دین سے نکال دیا اللہ کی یادوں سے نکال دیا گفلتوں کے اندر ڈال دیا جس کے نتیجے میں آج ہماری اولادیں ضائع ہو رہی ہیں دیکھو میں پھر تو بارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم کیم قطعا مخالف نہیں میرے ہاتھ کے نیچے قریبا سترہ اسکولیں اور دو ہائی اسکول چر رہی ہیں بلکہ دو قولیس کا یہ بندہ سرپرست ہیں اس وقت ہم نے خود جگہ جگہ پر اسکولوں کے قائم کرنے کا لیکن ہم نے وہاں پر ایک نظام بنایا ہے اور وہ نظام یہ ہے کہ لڑکیاں علاہدہ رہے گی لڑکیاں علاہدہ رہیں گے دونوں کی چھتیوں کا نظام علاہدہ ہوگا اگر لڑکیوں کی چھتی ایک بجے دی جا رہی ہے تو لڑکوں کی چھتی دیر بجے دی جائے گی تاکہ آپس میں چھتی کے وقت میں بھی کوئی نہ ملے اور آپس میں اختلاف نہ ہو آپس میں ملنا نہ ہو ہم مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے ہیں ہمارے پیسے کہاں کہاں ضائع ہو رہے ہیں ہم کیوں اس طرح کی اسکولوں کا نظام قائم نہیں کرتے ہیں اور جو ہماری اسکول ہیں ان اسکولوں کا عالم دیئے ہیں کہ اس کے اندر مخلوق تعلیم یعنی لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ مل کر کے ایک بینچیز پر بیٹھ کر کے بر رہے جس کے نتیجے میں وہی محبتیں ہوتی ہیں وہی مسائل کرے ہوتے ہیں کیا فائدہ ہوا اسکولوں کا جو ہم نے نون گرانٹی یعنی ہم نے اپنی لگومتی اسکولوں کو قائم کیا لیکن اس کے اندر ملنا تو ساتھ ہی رہا اور جب ملنا ساتھ رہا تو بچی اور بچہ جب آپس میں ملتا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ولی وہ یوں کہہ رہا ہے مجھے بھی تنہائی میں نہ بھیجو مجھے بھی تنہائی میں کسی لڑکی کے ساتھ نہ بھیتھاؤ مجھے تنہائی میں کسی لڑکی کے ساتھ نہ بھیجو اللہ کا نبی کیا تعلیم دے رہا ہے اس کا شریف کو اٹھا کر کے دیکھیں نبی اکرمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بچیاں چاہے دونوں بہنے ہو دو بچیاں چاہے دونوں بہنے ہو مراہقہ ہو چکی ہے مراہقہ کا معنی ہوتا ہے بلوک کے قریب ہو چکی ہے یعنی گیارہ سال یا اس سے زائد عمرتی ہو چکی ہے چاہے دونوں بہنے ہو اللہ کے نبی برماسے ایک بستر پر دونوں کو نہ لتاؤ ورنہ شیطان دونوں بہنوں کو بھی خراب کر دے گا آقا کی تعلیم دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے سنبھار رہے اپنی امت کو کیسے بچھا رہے اگر آپ نہیں رونا چاہتے ہیں اگر آپ ہر وقت تک کچھ رہنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ اسکل کی تعلیم دے رہے تو دیجئے لیکن اس کے لیے آپ چوئیت کیجئے کہ ہماری اسکل ایسی ہو جس کے اندر لڑکیاں علاہدہ ہو لڑکی علاہدہ ہو دونوں کا نظام علاہدہ ہو اس کے پرہانے والے دیانتدار ہو تقوے والے ہو اچھے لوگ ہو اچھی نظروں سے دیکھنے والے ہو دعوت و تبلیغ سے ان کا تعلق ہو ان کے آنکھوں میں آنسو ہو ان کے آنکھوں میں اللہ کا خوب ہو ان کے آنکھوں میں اللہ کا غاب ہو یہ باتوں کے ساتھ مخلوب تعلیم نہیں ایک ساتھ ملا کر کے تعلیم نہ دی جائیں علاہدہ کر کے تعلیم دی جائیں دونوں کی جب اسکل ہماری ہے تو نظام بھی تو ہم بنا سکتے ہیں لڑکیوں کی چھتی پہلے ہوگی وہ آ جاوے اس کے بعد لڑکوں کو چھتی دیجئے تاکہ دونوں کا ملنا بھی نہ ہو پھر اس کی کری نگرانی ہو اگر ان تمام باتوں کے ساتھ سب سے بری چیز یہ ہے کہ اس نظام سے پہلے اس نظام سے پہلے بچپن میں آپ کو اسے دین کی تعلیم بھی دینی پڑے گی قرآن اور حدیث بھی پرہانا پرے گا قرآن اور حدیث بھی پرہانا پرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرمزی شریف کے روایے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تین باتوں میں تاخین نہ کرو نماز کا وقت نہ ہو جائے فوراً تم نماز پلو اس لئے کہ خطرہ ہے شیطان کہیں تمہاری نماز قضا نہ کرا دے صحابی کو کہا جا رہا ہے شیطان کہیں تمہاری نماز کو قضا نہ کرا دے جنازہ جب قبر تیار ہو جائے جنلی سے لفن کر دو اس لئے کہ شیطان کہیں تمہیں کسی برے وسوسے کے اندر مقتلع نہ کر دے اور لرکی اور لرکا تمہارا جب نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح کرا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد غلط کام کرے اور نمازی ماباپ کو جہنم میں نہ لے جائے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مجھے اس وقت یہ مضمون ذہن میں نہیں تھا لیکن وقتی طور پر یہ بات ذہن میں آگئے مجھے تو کچھ میراز کے سلطلے میں کچھ باتیں کرنا چاہا اور اسی لئے میں نے سبحان اللہ اسراد عبدہ لیلہ من المسجد الحرام الیلہ من المسجد العقصہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کا نظام پورا بنائیں دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اولاد کی تربیت ہی کا مسئلہ آیا تمہیں ایک دو باتیں اور نکل کر دوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اولاد کا مسئلہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہے بلکہ نکاہ سے پہلے میرے نوجوان جو لڑکی کی چوئیس کرنا چاہتے ہیں جن کے نکاہ ہو چکے وہ تو ہو چکے لیکن جن کا نکاہ نہیں ہوا ہے ان کو میرا نبی یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم اچھی اولاد لانا چاہتے ہو تو تم کس لڑکی کا انتخاب کروگے اور کس لڑکے کا انتخاب کروگے لڑکی اور لڑکے کے انتخاب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو بھی تعلیم دے رہے ہیں اور لڑکی اور لڑکی کے ماباب کو بھی تعلیم دے رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ نکاہ کرتے ہیں مال کو دیکھ کر بہت سارے لوگ نکاہ کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ نکاہ کرتے ہیں حسب و نصب و خاندان کو دیکھ کر اور بہت سارے لوگ نکاہ کرتے ہیں دینداری کو دیکھ کر اللہ کے حبیب کا یہ ارشاد گرانی ہمیں یوں بتا رہا ہے کہ جنہوں نے خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا صرف لڑکے کی خوبصورتی دیکھی صرف لڑکی کی خوبصورتی دیکھی وہ سمجھ لیں کہ وہ عیسائیت کی طرف جا رہا ہے اس لئے کہ عیسائیوں کا طریقہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں جنہوں نے خوبصورتی کا بنیاد بنا کر نکاح کیا ہے اس کی چوئیت عیسائیت پر گئی ہے اب آنے والی اولاد عیسائیت پر جائے گی پہلے ہی دن سے ہم نے تو غلط انتخاب کر لیا ہماری اولاد عیسائیت پر جانے ہی والی ہے اگر جس نے مال دولت کو دیکھ کر نکاح کیا تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہودی ہمیشہ دولت والوں کو دیکھ کر نکاح کیا کرتے ہیں جنہوں نے صرف دولت کو دیکھ کر نکاح کیا وہ سمجھ لیں کہ اس نے یہودیت کا بیج آج ہی سے ڈال دیا ابھی تو نکاح ہوا اور یہودیت کا بیج اس نے آدھی سے ڈال دیا آنے والی اولاد یہودوں کے طریقے پر جائے گی اور جس نے حسب و نصب اور خاندان کو دیکھ کر اس کا خاندان براہ اونچائے میرا نام ہو جائے گا میرا فلا ہو جائے گا یہ دیکھ کر جس نے نکاح کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہندویت کے طریقے پر جا رہا ہے اس لئے کہ ہندویت میں حسب و نصب اور اونچے اونچے خاندان خاندان کو دیکھا جاتا ہے جب وہ ایڈوٹائز دیتے ہیں تو اس لئے اونچے اونچے خاندان کے ایڈوٹائز دیتے ہیں کہ ایسے خاندان کا لڑکا ہونا چاہیے ایسے خاندان کی لڑکی ہونی چاہیے تو جس نے صرف خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے طریقے ہندویت کو احتیار کیا چوئیس کے موقع پر انتخاب کے موقع پر پسندیدگی کے موقع پر جب ہم نے ہندویت کا بیج ڈال دیا آنے والی اولاد اسی طریقے پر جانے والی ہے آنکہ آقا فرماتے ہیں دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو عبادت گزار ہے یا نہیں قرآن پڑھنے والی ہے یا نہیں تقوی ہے یا نہیں کچھ نہ کچھ پانچ وقت تقی نمازی ہے یا نہیں لڑکے کے اندر یہ صفحات ہے یا نہیں اگر کس کو دیکھ کر تم نے نکاح کیا تو تمہاری اولاد طریقہ محمدی پر جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے پر جائے گی اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا چاہیے حضرت معین الدین چستی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ افغان کے علاقے سے سفر کر کے واپس آئے بہت خوش دو رکعت نماز پر ہی مسجد میں آ کر اپنی ماں کے پانس آئے ماں کے ہاتھ چمیں بہت خوش ماں نے پوچھا بیٹے بہت خوش ہو فرمایا کیا بتاؤں سفر بڑا کامیاب رہا فرمایا میرے ہاتھ پر ستیر لاکھ گنہگار مسلمانوں نے اس سفر میں توبہ کی مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ستیر لاکھ مسلمانوں نے جو گنہگار تھے میرے ہاتھ پر بیٹ کی اور توبہ کی اور سات لاکھ غیر مطلب مسلمان ہوئے فرمایا سفر بڑا کامیاب رہا ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے ماں کہنے لگی تیرا کمال نہیں یہ تو میرا کمال ہے فرمایا امی تیرا کمال کیسے فرمایا جب تُو میرے پیت میں تھا جب تُو میرے پیت میں تھا تو میرا کوئی دن نہیں گزرا کہ میں روزانہ تین پارے پڑتی تھی اور اللہ سے یہ کہتی تھی اے اللہ یہ قرآن میری طرف سے بھی اور میرے اندر کے بچے کی طرف سے بھی یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس سے پہلے قرآن اللہ کے دربار میں پہنچ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں جب یوں کہتی ہے کہ اللہ یہ قرآن میری طرف سے اور میرے اندر کے بچے کی طرف سے تو یہ فرشتہ اللہ کے وہاں لے کر چلتا ہے اوپن سے فرشتہ آتا ہے مقفرت کو لے کر دولوں کے ملاقات بیچ میں ہوتی ہے وہ فرشتہ اس فرشتے سے پوٹتا ہے دنیا والے سے کہاں سے آیا فلاں عورت نے اپنی طرف سے اور اپنے اندر کے پیٹ کی طرف سے بھی قرآن بھیجا اللہ کے پاس تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ پیغام پور چکا ہے اور اسی لیے میں مقفرت لے کر دنیا میں جا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا کچھ سے پہلے اللہ اس کی مقفرت فرما دیتے یہ تب ہیں جبکہ ماں کے اندر وہ کمال ہو ماں کے اندر وہ کمال ہو فرمایا بیچے جب تم میرے پیٹ میں تھا تین پارے تیری طرف سے میں بھیجتی تھی اور جب تم پیدا ہوا اور تجھے دودھ کی ضرورت تھی اور تُو رہتا تھا تو میں نے بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا اگر ماں کا یہ کمال اور یہ ماں میں کمال کب پیدا ہوگا جب ہماری چوئیز صحیح ہوگی ہم نے تو صرف گھوٹ سرطی کو دیکھ کر نکاہ کر لیا ہم نے تو صرف دولتوں کو دیکھ کر نکاہ کر لیا ہم نے تو صرف اونچھے اونچے کھانداموں کو دیکھ کر نکاہ کر لیا نہ ٹکوہ دیکھا نہ نمازی دیکھی نہ دینداری دیکھی نہ قرآن اس نے ہے یا دیکھا کھلے بال پھر رہی ہے پسند آگئے کسی شادی میں دیکھ لی بس میں تو اسی سے نکاح کروں گا دیوانہ ہو گیا جو کھلے بال پھرنے والی شریعت کی بغاوت پر اتری ہوئی اس میں دینداری کہاں ہو سکتی ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا انتخاب طریقہ محمدی والا ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا ہونا چاہیے تب ہی جا کر تمہاری اولاد کامیاب ہو سکتی ہے بہرحال میں نے جو آیت پری سبحاناً لذی اسراب عبدہی لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَذِي لَگے ہاتھ ایک بات اور بھی کہہ دوں معاف فرمائیں دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کا میں آپ کو فرق بتاؤں کسی اسکول میں کسی یونیورسیٹی میں آپ میں بہت سارے لوگ پڑھے ہوئے کالیج میں گئے ہیں جا رہے ہیں کسی اسکول میں کسی یونیورسیٹی میں کسی ہائی اسکول کے اندر کسی کالیج میں آپ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا اپنے ماباب کے جوتے سیتے کرو اپنے ماباب کے پاؤں دباؤ اپنے ماباب کے سامنے زور سے نہ بولو اپنے ماباب کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو تمہارے ماباب کا عجب کرو تمہارے بروں کی تازیم کرو تمہارے چھوٹوں کے ساتھ شکت کرو تم اپنے برے بھائی کے ساتھ عزت سے ملو راکتے میں پری ہوئی چیزوں کو ہتا لو تم جو ہیں دوسروں کے دخ میں کام آ جاؤ کسی اسکول اور یونیورسیٹی میں نہیں ملے گا اگر یہ ملے گا تو مدرسہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گا یہ ان مقاطق میں تعلیم دی جا رہی ہے یہ ان مقاطق میں تعلیم دی جا رہی ہے جس کو آج ہم حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جس کو آج ہم ذلتیوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں غیر تو اس کو دہشتگرد کہتے ہی تھے غیر تو ان کو انتقوات کہتے ہی تھے مدرسوں کو لیکن اب تو اپنے بھی کہنے لگے یہ مسلمان بھی بولنے لگے افسوس صدفصو قرآن پڑھنے والا اور معصوم بچہ کیا وہ انتقوات ہو سکتا ہے کیا وہ دہشتگرد ہو سکتا ہے افسوس صدفصو میڈیا تو جھوٹ بول ہی رہا تھا لیکن میڈیا کی جھوٹی بولی کے اندر یہ مسلمان بھی اب بولنے لگا کہاں مدرسے ایسے ہوتے ہیں مکب ایسے ہوتے ہیں علمان الحفیظ جہاں اتنی پیاری تعلیم دی جا رہی ہے جہاں اخلاق حسنا کی تعلیم دی جا رہی ہے جہاں برو کا ریسپیٹ سکھائے جا رہا جہاں چھوٹوں سے محبت سکھائی جا رہی ہو وہاں کبھی دہشتگردی کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے اللہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں کو جو برین ورس کیا گیا ہے اللہ ان ذہنوں کو ساتھ فرمائے اور حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے قلوب میں لینے کی توفیق اتا فرمائے